ہلو گئیز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل زمزم ور تک کیسے ہیں آپ لوگ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بہت اچھے ہوں گے اور آپ لوگوں کی دعاوں سے میں بھی اچھی ہوں تو میں بنانے چاہ رہی تھی ویج بریانی ایکشلی میں نے جو کل بلوگ ڈالا تھا نا اس میں میں ویج بریانی بنا رہی تھی اور کسی ایک کمنٹ بھی آیا تھا کہ آپ بھی آپ بنا کیا رہی تھی جی جو کی فرمائش پہ تو میں پورے بلوگ میں آپ لوگ کو بتانا بھولی گئی وہ اتنا اکل کا بلوگ آپ نے دیکھا ہی تھا اتنا بھاگہ دوری کا بلوگ تھا تو میں آپ لوگ کو بتانا بھول گئی کہ میں نے اس کی ریسپی شوٹ کی ہوئی ہے اور میں آپ لوگ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گی پہلی چیز تو یہ اور دوسری چیز کی یہ آپ کے جی جو نے اپنی فرمائش پہ بنوائی تھی تو ان کا بڑا من کرتا ہے اور وہ نا جیسے کہیں باہر جاتے ہیں تو میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ وہ بہت ہی سادہ انسان ہے بہت زیادہ ان کو کچھ چاہیے نہیں رہتا تو وہ کھانے میں زیادہ تر ویج بریانی یا دال اور روٹی کھانا پسند کرتے ہیں بجائے وہ پنیر کے اور یہ مکھنی دال کے اور جو بھی ہیوی ہیوی چیزیں نا وہ ان کو نہیں پسند ہوتا ہے اور وہ بھی جب رات کے ٹائم اور اگر مارننگ کا ہی ٹائم ہوتا ہے تو وہ فروٹس وگرہ کہیں ناشتہ کرتے ہیں تو خیر بہرحال ان کا ویج بریانی پسند ہے تو آج میں بنا رہی تھی تو اس میں ویجی ٹیبلز تو آپ کے پاس جو ہوں وہ ڈال لو میرے پاس تو بس گو بھی اور آلو ہی تھے تو میں نے وہ ڈال لیا تھے اور یہ انہوں نے مجھے سویا بین کے جو چنکس ہوتے ہیں یہ لاکے دے دیئے تھے آچھا میں آپ کو بتاؤں نا کہ پہلی ایک ایسی چیز ہے جو مطلب اس میں پروٹین ہوتا ہے ہائی پروٹین ہوتا ہے اس میں تو اچھی طاقت کی چیز جو مجھے پسند ہے مجھے یہ بڑیاں بہت پسند ہے جیسے اس کی بریانی میں جیسے ڈال دو یا پلاو میں مٹر پلاو میں ڈال دو تو مجھے بہت ٹیسے لکھتے ہیں تو میں کھاتی ہوتے اور اسے آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ کو بھی ہائی پروٹین ڈائیٹ کی ضرورت ہے جیسے کی آفٹر ڈیلیوری پڑتی ہی ہے جلدی سے زخموں کو بھرنے کیلئے تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں ایسے بھی جیسے میں فرائی کر رہے ہیں تھوڑے سی تیل میں پہلے سی بھگو کے اچھے سے نہیں چھوڑ لو جیسے میں نے نہیں چھوڑا پھر تھوڑے سی تیل میں اور اوپر سے نمک ڈال کے اور آپ کھاؤ گے نا یہ ویسے ہی بہت ٹیسٹی لگتی ہے تو میں اس کو دبا دبا کے سیکھ رہی تاکہ نا اس کے اوپر یہ جو تھوڑا سا براؤن براؤن سے ہوتے سپورٹس ہو وہ آ جائیں تو دیکھنے میں بھی اچھے لگتی ہے اور تھوڑے سی کرسپی بھی ہو جاتے ہیں حالانکہ بریانی میں جا کے تو یہ تھوڑی سی بھی ہوئی جائے گی میں تو سوف سوفٹ ہو جائے گی لیکن اگر آپ ویسے کھانے کے لیے اسے کر رہے ہیں تو تھوڑا سا کرسپی بھی کر لیجی اچھا میرے بلوگ میں آج کل آپ کو پیچھے سے گاڑیوں کی بڑی آواز آتی ہوگی اور آپ لوگ کو لگتا ہوگا میں بتا نہیں کہا ٹریفک میں چلے گئی ہوں لیکن ابھی تھوڑا سا تہار کر ٹائم میں تو بزار نہ پورا بھر کے چل رہے ہیں اور آپ لوگ کو بتا ہے مین بزار میں ہمارا گھر ہے تو آنا جانا گاڑیوں کا چلا ہی رہتا ہے تو اس کے لیے تو تھوڑا ایکسکیوز ہے اچھا یہاں میں نے اب بریانی چھوکنا شروع کر دیا بریانی کیا اب آپ یہ بھی کہ سکتے ہیں کیونی میں بریانی بھی ایسی بناتے ہیں آپ لوگ کو باتا ہے جسے آپ بار مرے کمنٹ میں آ کر کہتے ہیں کہ یہ بریانی نہیں ہے یہ بریانی نہیں بلائے تو آپ نے اس کو بھی بیش بریانی بول دیا تو پھر سے کمنٹ سائیں گے اس سے محکم بتا دیں کہ میں تو مطلب اسے بنا رہے تو آپ چاہو تو اسے بلا بھی بول سکتے ہیں ہم تو بریانی کی بولتے ہیں تو میں نے بس تیل لے لیا ہے اور تیل میں پیاز ڈال دی ہو جب یہ براؤن ہو جائے گا اور اس کے ساتھ یہاں پر لبا مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیتا تو لبا اور میری بڑی کیوٹی آواز میں آپ کو سناتی ہو اس کو کوئی چیز ایسے چھیڑنی ہوتی ہے اور اس کو منع کرتی لیکن یہ نہیں مانتی تو اب ہم دونوں ماں بیٹی کیا آپ کانوسیشن سنو اور آپ کو بڑی اچھی لگے گی کیوٹ سی آواز میں ٹھیک ہے اچھی پہتے چیز بیٹی کھنے vest و سيیijdی چیز بیٹی flaw용 چکا نہیں آپ کو چک ہو لم تофیک ہے ایسے اکا تو کسیسے مسئبھی ہیں مہ Patch پاکتے بھاری کر دیتا ہماری میں نے گیس تھوڑی بدل لی تھی گیس کی بدل لی تھی ہماری میں نے میں آپ لوگ کو شاید پہلے بھی بلوگ میں بتایا ہوا ہے کہ ہماری جو گیس خراب ہو چکے ہیں اس میں سے بہت زیادہ گیس نہ مطلب لیکیج کی سمیل بھی آتی ہے اور یہ کافی پک پک کرتی ہے تو ابھی بابو جی کوئی ٹائم نہیں مل پا رہا ہے جب ٹائم ملے گا تو وہ ٹھیک کرائیں گے تو میں دوسری والی گیس پر ٹرانسفر ہوگی تھی اس لئے آپ کو تھوڑا سا مطلب دیکھنے میں وہ لگ رہا ہے تو یہاں اور میرے برطن بھی کالے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے تو میں آپ کو بولی تھی نے کہ میں تھوڑی سی پیاز سے نکالوں گی تو میں نے نکال لیا ذرا سی اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا لسن ادرک کا پیسٹ اور میں نے اس میں ایک چیز اور ڈالنا بھول گئی تھی مجھے بعد میں یاد ہے تھا وہ ہے گرم مسالہ تو میں نے ابھی اس کے اندر دیس پات کے پتے بھی ڈال دیا ہے اور زیرہ بھی ڈال دیا ہے اور میں مطلب کالی مرچ ہو تو ڈال تو میرے پاس تھی نہیں تو میرے پاس دو تین لونگ پڑی تھی تو میں وہ ڈال دی میرا گرم مسالہ ختم ہو گیا تو میں وہ بھی ان سے منگواؤں گی تو ابھی تو فیلحال جو تھا وہ میں نے ڈال دیا کالی مرچ ہے شاید یہاں تو اب دھیان سے دیکھ لینا میں نے تو جلدوازی میں کر رہا ہے جو کام مجھے کرنا تھا بس یہاں پر تھوڑا سا مسالے کو وہ کر لیا ہے مطلب جو تھوڑی سی سمیلے وہ نکل جائے اور یہ ٹیماتر ہے یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کو بھی اچھے سے چلا لینا ہے یہ اس طرح سے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے آپ لوگ سے ایک چیز شیئر کرنی ہے بہت بڑی گوڈ نیوز آپ لوگوں نے میرا کمیونیٹی ٹیپ دیکھ لیا ہوگا اسے میں نے حالا کی لگا دیا ہے لیکن بلاغ میں شیئر کرنا تو بنتا ہی ہے نا تو جی آپ لوگ مجھے مبارک گا دیجئے اور پھر میں میں آپ کو مبارک گا دوں گی تو ہاں جن لوگوں نے دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے نہیں دیکھا میں بتا دیتی ہوں کہ بھئی ماشاءاللہ سے ہماری جو فیملی ہے میری جو سبسکرائبز ہیں وہ ٹونٹی سیون تھاؤزنٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو میں بہت 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 زیادہ خوش ہوں یہ ہے میرچ کا جو اچار اتنا ٹاپس کا وہ ہے تو بس آپ لوگ کے پیار اور محبت سے دیکھو یہ مطلب فیملی اتنی بڑی ہو گئی ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں نے تو کبھی سپنے میں نہیں سوچا تھا میں آپ کو ہمیشہ ایک ہی بات بتاتی ہوں میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ پاک یہ دن بھی دکھائے گا تو کافی لوگ کی بہت ساری دعائیں آ رہے ہیں تو جو لوگ مجھے دعائیں دے رہے ہیں ان کے لئے بہت تہہ دل سے شکریہ جو لوگ مجھے پیار کرتے ہیں ان کا بھی بہت تہہ دل سے شکریہ اور جو نفرت کرتے ہیں بھئی کیا ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ تو بس آج میں بہت زیادہ خوش تھی اور یہاں پر میں نے مسالہ اسی سے بھونکے اور جو ویجیٹیبلز میں نے فرائی کی اتنے پہلے تیل میں تو وہ آلو اور گوبی تھے آپ کے بس مٹر ہو تو مٹر بھی ڈالنا اب آنے والے موسم میں تو مٹر بھی آجائے گی گاجر بھی آجائے گی تو وہ بھی آپ اس کے اندرے دال سکتے ہیں اپنی پسند کے اوپر بات ہے کہ آپ کو کیا اس کے میں نے ڈالنا تو اس کے اندر میں نے چاول ہوا لے لیے جو بریانی کے چاول ہوتے ہیں سیلہ چاول ڈبل چاپی تو وہ والے چاول میں نے لے لیا ہے تو میں نے کہا اب بابو جی کو تھوڑا سا بلکل بزار جیسا فیل کرائیں کہ ہاں وہ بزار جیسا کھا رہے مطلب میری کوشش ایسی ہے اب پتہ چل رہا ہے کہ ہم تو پوری کوشش کر رہے انہیں پسند آئے نہ آئے ویسے ان سے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کبھی بھی کسی کھانے کی تعریف تو کرتے نہیں ہے اور پوچھو تو کہتے پتہ نہیں ہے تو ایسے ہی ہے میں نے نا ہمیشہ دیکھا ہماری ممی بھی بتاتی تھی کہ جن عورتوں کو بنانے کا شوق ہوتا ہے نا ان کے husband کو اتنا کھانے کا شوق نہیں ہوتا اور جن آدمیوں کو کھانے کا شوق ہوتا ہے ان کی بیوی کو اتنا بنانے کا شوق نہیں ہوتا تو کیا یہ بات صحیح ہے اگر صحیح ہے تو آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے زیادہ تر ایسے ہی دیکھا گیا ہے تو ویسے انہیں اتنا کھانے پینے کا کوئی شوق ہے نہیں آج ان کا من تھا تو یہ لے آئے تھے آپ لوگوں نے میرے ویسے بھی ویلوکس میں دیکھا ہوگا انہیں مطلب اگر آپ دال روٹی دے دو نا تو بہت خوش ہوگے کھا لیتا ہے کھانے کا ان کی کوئی مچھ مچھ ہے نہیں آپ جو بھی بنا کے دے دو باقی میں خود ہی شوقین ہوں میرے بچے شوقین ہیں میں شوقین ہوگئی تو بچے بھی ہوگئے تو میں پھر انہوں کے لئے بناتے جاتے اور یہ جو ہمیں ایڈلی سامر وغیرہ بناتے ہیں وہ تو یہ چکتے بھی نہیں ہیں تو بس یہاں پر جو میں نے بڑیاں کیتے ہیں بڑیاں سب سے لاس میں کھالنا ہے کیونکہ بڑیاں جو ہوتی ہیں وہ سارا مطلب سوک لیتی ہیں پانی بھی کافی حد تک سوک لیتی ہیں آئل وغیرہ بھی سوک لیتی ہیں تو مجھے نا ویسے پتیلے میں بنانایا تھا لیکن پھر میں نے کھوکر میں بنا لیا بڑ کوکر میں دھکن بند نہیں کرنا ہے یہاں پر دیکھو میں نے دھکن ایسی کر رکا اور میں بیچ میں آکے چیک کر رہی ہوں کہ اس کا پانی کم ہو تو میں اس کا پھر دھکن لگاؤں تو یہاں پر دیکھیں اس کا پانی کم ہو گیا ہے اور چھے چھے سے آگا ہے تو بس اب میں اس کا دھکن لگا لوں گے اور پھر بس لاس میں مجھے ایک سٹی لینی دھکن لگا کے مطلب اب تک میں نے اسے کھولے کوکر میں ہی پکایا ہے تو بس یہاں پر میری ویج بریانی بن کے ہو گئی ہے ریڈی اور یہ اپنی ولوگ میں دیکھ لیا تھا میں مزید سے بیٹھ کے کھا دیتی تو آپ لوگ بھی آ جائیے اور پٹھلی جہمائے ساتھ بسم اللہ اور آپ لوگ کو ریسی پی کیسے لگی مجھے ضرور بتانا ولوگ انشاءاللہ کل آ جائے گا آج یہ بس میں آپ لوگ کے ساتھ ریسی پی شیئر کر رہی ہوں اور کمنٹ باکس میں بہت ساری مبارک بات مجھے ضرور دینا اور آپ لوگ کا سچ میں تہہے دل سے بہت زیادہ شکریہ آپ اتنا پیار نہ دیتے تو میں شاید یہاں تک نہ پہنچ پاتی ہم جیسے لوگ کو اتنا پیار دینے کے لئے بہت بہت شکریہ چلیے پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی نیس ٹوگ میں تک اپنا بہت سارا خیال رکھنا میں پھر ملوں گی انشاءاللہ تو بس چلو اب میں جاتی ہوں اللہ حافظ